جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر انچیف میر شاکیلو رحمان کی نیپ کے ہاتھوں کے رفتاری کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے سیاسی اور سماجی رہنماؤں سیول سوسائٹی کے ارکان سمیت دیگر شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے میر شاکیلو رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے کراچی میں جنگ اور جیو کی سی بی ایز کی جانب سے احتجاجی کیم میں صحافی تنظیموں مزدور رہنماؤں اور سیول سوسائٹی کے ارکین نے شرکت کی شرکہ نے آزادی صحافت اور میر شاکیلو رحمان کی رہائی کے لیے نارے لگائے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور کے ڈیویس روڈ پر احتجاجی کیم بدستور قائم ہے شرکہ کا کہنا تھا کہ میر شاکیلو رحمان صحافت کی پہچان ہے وہ نہ کبھی جھکے ہیں نہ جھکیں گے ملتان میں ایڈیٹر انچیف جنگ جیو گروپ میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف جنگ جیو آفیس کے باہر احتجاج کیا گیا مظاہرے میں پاکستان سرائقی پارٹی مسلم لیگ نونگر صابق ایمینے صحافیوں اور سپیشل پرسنز نے بھی شرکت کی خانوال میں انجمن کاشتکاران پنجاب کے رہنماؤں نے میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا لئیہ میں بھی جنگ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شاکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں وکلا اور ممران سویل سوسائیٹی نے احتجاجی دھرنا دیا جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف کوئٹا میں بھی احتجاج یہ مظاہرہ کیا گیا احتجاج میں سینئر وکلر رہنما علی احمد کرت ایڈوکیٹ وائس چیمئن ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی رضا وکیل بلوجستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چہدری شبیر احمد نے بھی شرکت کی میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف پشاور میں جنگ اور جیو تفاتر کے باہر مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنگ رکھ کو سچ اور حق کی آواز بلند کرنے کی صدا دی جا رہی ہے حکومت فوری طور پر میر شکیل الرحمان کو رہا کرے